اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہمشتہ آکلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالا یار سے گورنمنٹ پرانشلائید ہائی سکول ٹنڈوالا یار میں سانیہ آرمی پبلی سکول پشاور کے شہدہ کی چھتی برسی کے موقع پر تقریب نقد ہوئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نماندے آصف قائمی سے جی آصف تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون ٹرانڈ لیار عبدالحفیز لغاری نے سانیہ آرمی پبلی سکول پشاور میں شہد ہونے والے بچوں اور استاذہوں کو خراجے تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شہدہ کی قربانیوں کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا اور سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ پروونس لائٹ ہائی سکول ٹرانڈ لیار میں سانیہ آرمی پبلی سکول پشاور کے شہدہ کی چھٹی برسی کے موقع پر منحقی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی اپنے خطاب کے دوران کیا تقریب میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ٹو ٹرانڈ لیار عمیر جروار تینوں تالکوں کے اسسٹنٹ کمیشنر و دیگر میکموں کے زلائی افسران سیول سوسائٹی مختلف انجیوز کے نمائندہ گان انجمن تاجران ٹرانڈ لیار کے نمائندہ گان استازہ موزی شیری اور مقامی صحافیوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون ٹرانڈ لیار عبدالحفیظ لغاری نے مزید کہا کہ سانیہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے 132 بچوں اور استازہ کے قتل نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا آرمی پبلک اسکول کے معصوم ہیرود ہمارے لیے پیغام چھوڑ کر گئے ہیں ان شہدہ کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی بہت شکریہ آصف تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز